ہالو فرنڈز ویلکم ٹو بائی چینل آج ہم بنائیں گے گھر میں بہتی کرسپی بہتی لیئر والی ایک دم خستہ پیٹیز تو اس کے لیے اب آپ کو بزار جانے کی ضرورت نہیں ہے بزار سے لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں بنائیے بلکل بزار جیسی بلکہ میں کہوں گے بزار سے بھی زیادہ اچھی پیٹیز ہیلڈی گھر میں بنائیے گا تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے میدہ یہ میں میدے سے بنا رہی ہوں اور میدے میں ایک پنچہ پھلکا سا نمک اس میں ڈالنے کیونکہ یہ پھیکی رہتی ہے اس کی لیئر تو اچھی نہیں لگتی ہے اور ایک چمچ کے قریب اس میں ڈالنے آپ اصلی گھی اور اس کو انگلیوں سے اچھے سے پہلے مکس کر لیں تو یہ ہم جو اس کا کور بنائیں گے نا پیٹیز کا یہ اس کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم ایک سوفٹ سیمی ٹائٹ ڈو لگا لیں گے ہارڈ بالکل نہیں ہونا چاہیے ورنہ جو ہم لیئر بنائیں گے نا تو وہ ہماری باریک نہیں بنیں گی ہم نے پتلی لیئر بنانی ہے اس لیے اس کو میدے کو ہم نے سوفٹ ہی ڈو لگانا ہے تو دیکھیں میدے کو ہلکے ہلکے پانی ڈال کے آپ اچھے سے فائن کر لیں فائن سا ڈو اس کا بنا لیں دیکھیں سمٹ کر کے آ گیا ہے نا اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے کتنا سوفٹ اس کو لیا ہے اب آپ اس کو لگا دیں ریسٹ پر دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے نا تو یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے گا دیکھیں کتنے اچھے سے سیٹ ہو گیا اب ہم چلتے ہیں اس کی فیلنگ کی طرف تو یہاں پر میں نے چار میڈیم سائز کے آلو لیا ہے آلو نارمل ہے مین ہے مسالوں کا کھیل اس میں تو آپ چلیے مسالے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہاں میں نے لال مرچ لیا ہے آدھا چمچ آدھا چمچ نمک لیا ہے آدھا چمچ میگی مسالہ لیا ہے تھوڑی سی کشمچ لیا ہے کالی مرچ پاوڈر آدھا چمچ آدھا چمچ میں نے لیا ہے آمچور کا پاوڈر تھوڑا سا لیا ہے دھنیا کٹا ہوا اور بھنے ہوئے زیرے کا پاوڈر اور آدھا چمچ لیا ہے پاو بھاجی مسالہ یہ سب میں نے آدھا چمچ لیا ہے دو ہری مرچیں کٹ کی ہے اور تھوڑا سا لیا ہے کسوری میتھی اور کشمچ مین اس میں جائے گی بہت اچھا ٹیسٹ دے گی آپ اس کو ضرور ڈالیے گا اور اس میں پاو بھاجی مسالہ بھی مکس کریے گا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے دو چمچ آئل لیجئے بلکل چھوٹے چائے کے چمچ اس میں یہ مسالہ ڈال دیں گے ہم ڈائریکٹ گرم آئل میں تو اس سے یہ ہوگا نا کہ مسالے کا ایک دم سے ٹیکسٹر چینج ہو جائے گا اور اس میں سے بہت اچھی خوشبو آئے گی اور اس کا کلر بھی ڈیفر ہو جائے گا اس سے یہ بلکل بزار جیسا اب ہم اس میں آلو جو ہم نے لیے تھے بہت اچھے سے ہم نے میش کر لیے تھے وہ آلو اس میں مکس کر لیں گے تو بہت اچھے سے مسک کر لیے جگہ کیونکہ آلو اور مسالہ بلکل ایک سا ہو جانا چاہیے آلو الگ نہ رہے ورنہ وہ کہیں سے پھیکا اور کہیں سے تیکھا نکلتا ہے اس لیے اچھے سے اس کو مسل مسل کے ملا لیجئے تو دیکھئے بہت صحیح سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھئے اور باقی جو دو میدے کا میں نے آپ کو دکھایا تھا تو اس کی میں نے بنا لی ہے یہاں پر پیڑے تو میں یہاں پر چار کی لیئر لگاؤں گے آپ پانچ کی بھی لگا سکتے ہیں یا جتنے آپ پیڑے بنا لیں آٹھ بنائیں تو دو بار کر لیں اس طریقے سے میں چار لیئر کے ساتھ آپ کو بنانا دکھاؤں گی بہت ہی زبردست پیٹیز بنتی ہیں اب ایک بڑا چمچ اسلی کی لے کر کے اس میں دو چمچ میدہ آپ مکس کر لیں تو یہ ہم لیئر سٹرب لگائیں گے تو اس میں ہمارے بیچ میں یہ کام آئے گا تو دیکھیں اب ہم روٹی بیلیں گے تو روٹی ہمیں کافی پتلی بیلنی ہے تو یہاں پر میں نے کچن کاؤنٹر پر ہی اس کو بیل لیا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے کتنا پتلہ بیلا ہے دیکھیں نیچے سے کاؤنٹر بھی اس میں سے جھلک رہا ہے تو آپ کو اس چیز کا سائن ہے کہ آپ کو روٹی جو ہے نا وہ پتلی ہی بیلنی ہے اور جتنی بڑی آپ بیل لیں گے اتنا اچھا ریزلٹ آئے گا تو تھوڑی سی پتلی اور تھوڑی بڑی روٹی بیل لیے گا آپ دیکھیں جو میں نے لیکویڈ آپ کو بتایا تھا ابھی بنا کے دکھایا تھا اس کو میں نے اس پر اپلائی کرنا ہے اس سے ہماری لیئرز بنیں گی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی ویڈیو میں دکھایا ہے کہ اگر آپ کو لیئرز بنانی ہے تو ہم اسی طرح سے بناتے ہیں اور یہ چار روٹیاں میں نے بیل لی تھی تو ان چاروں کو ہم ایک کے اوپر ایک سیٹ کریں گے اور اس طرح سے دیکھیں کوئی بھی ایریا آپ کا چھوٹنا نہیں چاہیے سب طرف ایکول لگ جانا چاہیے جو ہم نے اصلی گھی اور میدی کا گھول بنایا ہے نا اسی سے یہ لیئرز کھلیں گی تو دیکھیں اس کے اوپر دوسری روٹی کو بھی بلکل پریس کرتے ہوئے ائر اس کے اندر نہ آئے اس بات کا دھیان رکھئے گا اور بہت اچھے سے اس کے اوپر سیٹ کر دیں یہ دو روٹیاں ہم نے سیٹ کر لی ہیں اب ہم پھر اس کے اوپر وہ گھی اپلائی کریں گے جو ہم نے بنا کے رکھا ہے اور اس کو پھر ہاتھوں سے پھیلائیں گے آپ بریش سے بھی پھیلا سکتے ہیں میں نے ہاتھوں سے کیا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے ہاتھ سے زیادہ صحیح پھیل جاتا ہے اب دیکھیں اس کو ہم اسکوائر کر لیں گے جو اس کی سائٹس ہیں نا ایکسٹرا اس کو ہم نکال دیں گے اس کو ہم استعمال کر لیں گے پھر سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کر لیجئے گا اس کو تھوڑا یہ موٹا ہے اب اس کو آپ اٹھائیے اور پھر سے اس پہ میدہ ڈسٹ کریں کیونکہ یہ کافی دیر سے اس کے اوپر ہے تو یہ چپک جائے گا تو پھر یہ نا لیئر آپ کے بگڑ جائیں گی تو اس لیے آپ اس کو میدہ ڈسٹ کریں اور پھر اس کے بعد ایک بار پھر اس پہ رولنگ پیچھ چلائیں گے نا تو یہ بلکل ایک سا ہو جائے گا اور بہت اچھی لیئر آپ کی بڑ بھی جائیں گی اور آپ کے جو پیٹیز ہیں نا وہ بھی تھوڑی بڑی بن جائے گی تو ایک بار پھر سے اس کو بیل لیجئے ہلکے ہاتھ سے بیل لیے گا ٹائٹلی بلکل مت بیل لیے گا ورنہ جو لیئر سے نا وہ کھلتی نہیں ہے اگر ہم اس کو دبا دبا کر کے بیلنگ کو چلاتے ہیں تو یہ دیکھئے اچھے سے پھیل گیا ہے بلکل کافی بڑا ہو گیا ہے اب میں اس میں سے یہاں چار پیٹیز بنانے والی ہوں تو اس کے چار ہی پیس میں نے کرنی ہے دیکھئے اس طریقے سے بلکل برابر کی پیس کریے گا تاکہ آپ کی پیٹیز ہیں نا وہ برابر سے بنیں آپ نشان بھی لگا سکتے ہیں اور اندازے سے بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس طرح سے دیکھیں میں نے کر لیا ہے یہ چار پیس میرے بن گئے دیکھئے اس طرح سے اب ان کو سائٹ کر لیجئے گا اور پھر اب اس کو بھریں گے ہم آلو سے تو آلو کو آپ اس طرح سے رکھئے گا سینٹر میں کیونکہ ہم نے اس کو ٹرائنگل بنانا ہے نا تو اس طرح سے رکھئے گا یہ چاروں میں برابر سے رکھ لیں اسپون کے ذریعے رکھیں یہ ہاتھ سے کیسے بھی رکھ لیں بس کناروں تک نہیں جانا چاہیے آپ کا جو آلو ہے نا وہ بیچ میں ہی رہنا چاہیے یہ بہت ہی زبردست بننے والی ہے آپ ٹرائے ضرور کریے گا اور پھر مجھے بتائیے گا تو اس لئے ہم بریشت یہاں پر پانی اپلائی کریں گے اس کے چاروں طرف تاکہ بہت اچھے سے یہ لوک ہو جائے کیونکہ ہمارا آٹا جو ہے نا وہ چکنا ہے تو وہ کھل سکتا ہے تو آپ کو یہاں پر پانی ضرور اپلائی کرنا پڑے گا اور ہلکے ہاتھ سے اس کو چپکا دینا ہے آپ نے بہت زیادہ مت چپکائیے گا اس کی ایجیس تک ورنہ اس کی جو لیئرز ہیں نا وہ نہیں کھلیں گی بیچ کی سائٹ سے چپکائیے گا آپ دیکھیں اوائل میں نے گرم کر لیا ہے میں یہاں ریفائنڈ اوائل میں اس کو فرائی کروں گی آپ جو تیل یوز کرتے ہیں اس میں کر لیجئے گا تیل کو جو ہے نا ڈیم پر مت رکھئے گا میڈیم پر رکھئے گا اس سے بہت اچھا ریزلٹ آئے گا ورنہ یہ بہت زیادہ اوائلی ہو جائیں گے اگر آپ اس کو بلکل ہی ڈیم پر کریں گے سلو پر کریں گے تو یہ سارا اوائل ہے نا اس کی لیئرز میں بڑھ جائے گا تو اس لئے آپ میڈیم پر اس کو رکھئے گا فلیم کو اور دو ہی پیٹیز اس میں ڈالیے گا زیادہ مت ڈالیے گا ورنہ یہ بہت خستہ بہت کرسپی ہے نا تو یہ اس کی جو لیئرز ہیں نا وہ آپ اس میں ٹکرا کے ٹوٹ جائیں گی تو دیکھیں گولڈن اس کو فرائی کرنا ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا کتنے اچھے سے فرائی ہو گئی ہیں نا اب لیئرز بھی دیکھئے گا کتنے اچھے سے اس کی لیئرز کھلی ہیں دیکھیں یہ میری ریسپی آپ تک پہنچ جائے گی تو آپ مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کیسی لگی ہے تو یہ دیکھیں میں نے شیئر کر کے بھی آپ کو دیکھا دیا اسی طرح ساری پیٹیز آپ بنا لیں بہتی کرسپی بہتی مزیدار پیٹیز بنی ہیں اگر آپ نے ایک بار بنا لیا نا آپ ہر بار اسے بنانا چاہیں گے